السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو میرا آج کا ٹاپک ہے رفیل ڈیل یا جسے ہم رفیل سکیم کہہ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل کافی ایشو بن گیا ہے رفیل سکیم کا تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ رفیل سکیم اصل میں ہے کیا دوستو دو ہزار سات کی بات ہے جب بھارت کے پردھان منتری ڈاکٹر من مون سنگھ ہوا کرتے تھے تو اس سمیں انڈین ائر فورس کو لگا کہ ہمیں کچھ نئے ویمان لینے چاہیے سرکشہ کے لئے تو انہوں نے من مون سنگھ جی کے پاس گئے اور ان سے بات کی کہ ہمیں ائر فورس میں نئے جہاں چاہیے تو من مون سنگھ جی نے جو آفیسرز تھے ائر فورس کے ٹاپ آفیسر ان کو لے کر اور ڈیفنس منسٹر کو لے کر فرانس چلے گئے کیونکہ فرانس ایک ایسا دیش ہے جو بہت اچھے اچھے جہاز بناتا ہے ویمان بناتا ہے جنگی جہاز بناتا ہے تو وہ فرانس چلے گئے اور فرانس میں انہوں نے وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے بات کی تو پھر تین چار سال ان کو لگے یہ بات چیت کرنے میں اور دو ہزار یارہ میں فرانس کی چھے کمپنیوں نے اس میں بھاگ لیا اور چھے کمپنیوں نے بولا کہ ہم آپ کو جہاز بنا کے دے دیں گے پھر دو ہزار بارہ کے آنے تک دو کمپنیاں وہاں پر ٹکی رہیں اور باگیوں نے ویڈراؤ کر دیا اور وہ دو کمپنیاں تھی ڈسالٹ اور یورو فائٹرز یہ دو کمپنیاں جو تھی دو ہزار بارہ میں ایر فورس انڈین ایر فورس کے پاس آتی ہیں اور بولتی ہیں ہم آپ کو جہاز دے دیں گے تو پھر وہاں پر ایگریمنٹ ہوا پہلے تو انہیں رو پی سائن کیا ریکویسٹ آف پروپوزل اور ریکویسٹ آف پروپوزل میں کیا ہوتا ہے کہ بھارت نے ان سے کہا کہ ایک تو آپ ہمیں اس کی ایکچوال جو کاؤسٹ وہ بتائیے جو ڈسائیڈ ہوئی پائنسو چھپڑیس کروڑ اس کے بعد بھارت نے ان سے کہا کہ آپ کے جو ستر یہ تیس پرسنٹ آپ بنائیں گے اور ستر پرسنٹ انڈیا میں بنیں گے اس پر بھی ڈسالٹ ایگری ہو گئی اور انڈیا میں جو کمپنی ان کے ساتھ بنائے گی وہ تھی HAL ہندوستان ایرونارٹک لیمیٹیڈ جو ایک سرکاری کمپنی ہے جس کو پچاس سال کا ایکسپیرینس ہے ویمان بنانے میں اور نمبر تین انڈیا نے فرانس سے کہا کہ ہمیں لائسنس بھی دیجے تاکہ یہ جو آنے والے سمیں میں ہم یہ انڈیا میں ہی بنائیں گے اس پر بھی ڈسالٹ ایگری ہو گیا تو قیمت جو تھی وہ ڈسائیڈ ہوئی پائنسو چھپڑیس کروڑ تو پھر دو ہزار چودہ میں ان کا ایکریمنٹ ہو گیا اور اس پہ کام لگنا شروع ہو گیا دو ہزار چودہ میں سرکار بدل گئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آ گئی اور دو ہزار پندرہ میں دوستو آپ نے دیکھا آگئے کہ دس اپریل دو ہزار پندرہ کو موڈی جی فرانس جاتے ہیں کیونکہ موڈی جی کو گھومنے کا کافی شوق ہے تو فرانس چلے گئے دو ہزار پندرہ اپریل دس کو اور وہاں پر جو ساری ڈھیل تھی UPS سرکار کی وہ رد کر دیتے ہیں اور نئے اگریمنٹ سائن کرتے ہیں کیونکہ موڈی جی نے نہ تو ائر فورس کے لوگوں کو ساتھ لے اور نہ کسی اور کو اکیلے چلے گئے اور وہاں پر ڈھیل رد کی اور نئی ڈھیل سائن کی دوستو تھوڑا سا پیٹھے آتے ہیں پچیس مارچ دوہزار پندرہ جو سی ای او تھے ڈسالٹ کے ڈسالٹ ریفیل کمپنی کے تو وہ پریس کانسنس دیتے ہیں کہ یہ جو بھارت کی نئی سرکار ہے اس کے ساتھ ہم یہی اگریمنٹ آگے لے جائیں گے اور ستر پرسنٹ جو کنسٹرکشن تھی یا مینفیکچر تھی وہ بھارت کی کمپنی ایچ ایل کرے گی اور تیس پرسنٹ جو ہے وہ فرانس کی ڈسالٹ کرے گی تو موڈی جی نے وہ سارا رد کر دیا اور ایک نئے اگریمنٹ سائن کیا اور یہاں پہ سوچنے والی بات ہے دھیان دینے والی بات ہے جو UPS سرکار نے پائنسو چھبیس کروڑ میں جہاز کی قیمت کی تھی موڈی جی نے اسی کو بڑھا کر ستارہ سو پچاس کروڑ میں کر دیا یعنی موٹا موٹا ہم یہ کہیں گے یارہ سو کروڑ کا گھوٹالہ یا بارہ سو کروڑ کا گھوٹالہ خیر تیرہ اپریل دو ہزار پندرہ کو جو تب کے یہ دیفنس منسٹر تھے منور پاری کر دی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حال اور ڈسال جو ہے وہ ریفیل بنائے گی لیکن ہوا کیا ایک نئی کمپنی جس کا نام ریلائنز ڈیفنس ہے وہ انٹروڈیوز ہوتی ہے مارچ دو ہزار پندرہ میں اور ایک مہنے کے اندر اندر ہی موڈی جی اس کمپنی کو یہ سارا پروجیکٹ دیتے ہیں تاکہ یہ جو یارہ بارہ سو کروڑ ایک جہاز میں بچیں گے یہ موڈی جی کی جیب میں انہیل امبانی کی جیب میں اور امید شاہ کی جیب میں جائیں گے تو یہی پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گھوٹالہ بی جے پی نے کیا ہے ڈی اے نے کیا ہے جو ہندوستان کے اتحاس میں اب تک کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے شکریہ سوچین